سگیر کے دل پر یہ ڈر سوار ہی رہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دل جیت کو اور کے بھائی سگیر کوئی نہ مال نہ پیٹنا شروع کر دیں اور بعد میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا اور دل جیت کو اور کو کس طرح اور کیوں لائیا ہے سگیر اپنے طور پر سوچتا ہی رہا تھا کہ دل جیت کے گھر کیا بات کرے گا اور کس طرح کرے گا کہ انہیں اس پر شک نہ ہو اس کا یہ مسئلہ اللہ تبارک وطالعہ نے حل کر دیا اور لوگوں نے دل جیت کو اور کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہنے دیے وہ سب کو بتاتی کہ سادو مانتی سے خطرہ مول لے کر واپس گھر لائیا ہے سگیر نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دماغ میں ایک سکیم آگئی وہ اہستہ اہستہ حجوم میں سے راستہ بناتا پیچھے ہی پیچھے ہٹتا آیا اور مکان کے پچھوارے والی گلی تک پہنچ گیا اس گلی میں لوگ ابھی تک آ رہے تھے سگیر کسی سے ڈرے بغیر اور لوگوں کی طرف توجہ دیے بغیر سیدھا چلنے لگا اور اس گلی میں سے گزر کر ایک دو گلیاں مڑا اور اس نے دیکھا کہ وہ گاؤں سے باہر پہنچ گیا ہے وہ اس خطرے سے نکلایا تھا جو اسے پریشان کیا ہوئے تھا یہ سوچنے کی اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دل جیت کو اور جب یہ بتائے گی کہ ایک سادو اسے گھر لائے ہے تو سب اس سادو کو لا پتہ پائیں گے تو دل جیت کو اور پر کوئی اور ہی شک کریں گے سگیر نے فرض ادا کر دیا تھا اور اس نے بڑی کامیابی سے شیطان کو شکست دے کر بھگایا تھا سگیر کی کماش کا کوئی بھی شخص دل جیت کو اور جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ حوثکاری سے باز نہیں رہ سکتا لیکن سگیر نے یہ کمال کر دکھایا اور بلا شک و شبا اللہ تعالیٰ اسے صلح دی رہا تھا اب اس نے سوچا کہ اسے فوراں یہاں سے دور چلے جانا چاہیے کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ جو ہی دل جیت کو اور ایک سادو کا نام لے گی تو سادو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا اور ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کہہ ڈالیں کہ انہوں نے ایک سادو کو دیکھا تھا اور وہ پچھلی گلی میں جا رہا تھا اس صورت میں اس کا تاکب ہو سکتا تھا دل جیت کو اور کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے گھر چھوڑ کر خود سگیر ایک اور گاؤں میں چلا جائے گا اور وہاں سے وہ کسی ذریعے سے سرحد پار کرے گا دل جیت کو اور کو سگیر نے اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ پاکستانی ہے اور بغیر ویزے کے اس ملک میں پھنس گیا ہے اور اب پولیس سے چھپتا چھپاتا پھر رہا ہے اور سرحد پار کرے گا دل جیت کو اور کو ذرا سبھی شک نہیں ہوا تھا کہ جو لوگ اسے اور سگیر کو گاڑی ملائے تھے وہ اللہ کا خاص کرم بلکہ موجزہ تھا کہ انہیں سگیر مل گیا تھا اور ان کا پس میں ایک روحانی تعلق ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ایک اور گاؤں جا رہے ہیں جہاں وہ چودری مہراج دین کے نام کے ایک باثر شخص کے مہمان ہوں گے اور سگیر بھی وہیں ان سے جا ملے گا دل جیت کو اور اس کے لواہی کین کے لیے سگیر کو ڈھونڈنا نممکن نہیں تھا ڈاکٹر رشید نے سگیر کو چودری مہراج کے گاؤں کا محلے وقوع اچھی طرح سمجھا دیا تھا ڈاکٹر رشید اور اس کے دوست اس علاقے میں بلکل اجنبی تھے آگرہ میں عبدالسطال نے انہیں چودری مہراج کے گاؤں کا راستہ اور محلے وقوع کاغذ پر بنا کر دے دیا تھا سگیر کے لیے وہاں تک پہنچنا کوئی مشکل نہ تھا دل جیت کور کے گاؤں سے چودری مہراج کے گاؤں کا فاصلہ چار میل سے ذرا کم یا ذرا زیادہ تھا سگیر کو یہ فاصلہ پیدل دیا کرنا تھا جو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا سگیر نے اس گاؤں سے کچھ دور جا کر اپنی عقل سے چودری مہراج کے گاؤں کی سمت متعین کی اور اس طرف چل پڑا سگیر اس علاقے میں اجنبی نہیں تھا وہ انڈین انٹلینس کا بڑا ہی سرگرم اور تجربہ کار ایجنٹ تھا سرحدی شہروں اور اردگرد کے علاقوں سے واقف تھا جلندر شہر میں وہ تین مرتبہ آ چکا تھا جلندر سرحد سے ایک سو کلومیٹر کے لگ بگ دور تھا یہ تو کوئی فاصلہ ہی نہ تھا سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں انڈین انٹلینس کے کارندے اور انفارمر ہما وقت سرگرم رہتے تھے انٹلینس کے لحاظ سے جلندر اور اس کے گردنوا کا دور دور تک کا علاقہ حساس سمجھا جاتا تھا اب سگیر کو زیادہ محتاط ہو کر رہنا تھا اس کے لیے چھپے رہنا ہی زیادہ بہتر تھا وہ چلتا گیا اس کے دل میں اللہ کا نام تھا اور وہ اللہ کی مدد کا طلبگار تھا آخر وہ چودری مہراج کے گاؤں میں داخل ہوا یہ زیلہ جلندر کا ایک بڑا گاؤں تھا رات کے گیارہ بج رہے تھے جب وہ اس گاؤں میں داخل ہوا وہ زیادہ تر خطرہ ہندووں سے محسوس کا داہت تھا اعتبار تو سکھوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ان دنوں سکھ خالستان کے مطالبے کے سلسلے میں اتنے زیادہ سرگرم ہو گئے تھے کہ ہندووں اور سکھوں کے درمیان خون خرابی کی وارداتیں بھی ہو رہی تھی اور سکھوں نے پاکستان کی حمایت کھلم کھلا شروع کر دی تھی یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے سکھوں کو اسلاح بارود مل رہا ہے اس میں صداقت تھی یا نہیں یہ ایک علب بات تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ سکھ پاکستان کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے تھے اور انڈیا کی حکومت پاکستان پر الزام آئیت کر رہی تھی کہ وہ سکھوں کی مدد کر رہا ہے بہرحال خالستان کا مطالبہ یا تحریک ایک بغاوت کے صورت اختیار کر گئی تھی چودری میراج کے گاؤں کی گلیاں خالی پڑی تھی رات کو ہندو اور سکھ کم ہی باہر نکلتے تھے کیونکہ قتل کا خطرہ ہر لمحہ سر پر منڈلہ ترہتا تھا آخر سگیر کو ایک بڑا سا سکھ سامنے سے آتا نظر آیا جو اہستہ اہستہ چلا آ رہا تھا سگیر نے رکھ کر اس سے سادو کے انداز سے بولتے ہوئے چودری میراج کا گھر پوچھا مسلمانوں کے گھر اتنے تھوڑے تھے کہ انگلیوں پر گینے جا سکتے تھے چودری میراج کو بڑا خوشحال جمعیدات تھا اور ملنسار اتنا ہے کہ اتنے بڑے گاؤں کے چھوڑے بڑے اسے اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے گاؤں کے گنڈے بدماش بھی اس کی چودراہت کو مانتے تھے اور چودری میراج ان گنڈوں بدماشوں کو دیا دس بارہ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سگیر ایک وسیع عریض حویلی کے سامنے کھڑے چوکیدار کو بتا رہا تھا کہ وہ میراج دین سے ملنا چاہتا ہے اور چوکیدار اس کا حلیہ دیکھ کر ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا سگیر نے اسے بتایا کہ آج ایک سفید سزوکی گاڑی پر چودری کے چار مہمان آئے ہیں جن کے ساتھ ایک عورت بھی تھی وہ دراصل ان مہمانوں کے پاس آیا ہے چودری ملے نہ ملے ان مہمانوں کوئی طرح مل جائے کہ ان کا ایک دوست آیا ہے کوئی دو گھنٹے پہلے امبالہ کی یہ مہمان اس حویلی میں پہنچے تھے چودری میراج نے ان کیاو بگت اور خاطر توازوں میں کوئی کسل نہیں چھوڑی تھی پہلے تفصیل سے بتا جا جا جکا ہے کہ چودری میراج ظاہری طور پر ہندووں کا وفہدار اور سکھوں کا دوست بنا ہوا تھا لیکن اس کی ذات میں انتقام کی چنگاریاں سلگتی رہتی تھی یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کیسی سیاسی معاشی اور معاشرتی تباہی میں جا پڑا ہے اس کے دل میں پاکستان کی محبت موجزن تھی ایک تو وہ چودہ اگستو 1947 میں مسلمانوں کے قتلیام اور مسلمان لڑکیوں کے اغوا اور استعمائی عبرو ریزی کو نہیں بھولا تھا اور اب ہندووں کی طرف سے اس پر یہ چھوٹ پڑی تھی کہ اس کے اچھے بھلے جوان بیٹے کو وہ ہندووں نے آگرہ کے پاغل خانے تک پہنچا دیا تھا ایک طرف وہ ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کی مدد کے لیے تیار رہتا اور خطرے بھی مول لینے پر آ جاتا وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح وہ اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ آگرہ کے پاغل خانے کے افسر عبدالسطار کو بھی خوش کر رہا تھا تا کہ وہاں اس کے بیٹے کا خیال لگے اور بجائے اس کے کہ اس کا بیٹا پاغل خانے میں رہ کر لا علاج پاغل بن جائے اس کا علاج ہو جائے اور پھر وہ پاغل خانے سے نکلا ہے جب سگیر باہر کھڑا اس چوکی دار سے کہہ رہا تھا کہ وہ اندر اطلاع دے دے کہ ایک مہمان آیا ہے اس وقت چودری مراج امبالا کی مہمانوں میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا کچھ دیر پہلے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے اگر سگیر کسی اچھے لباس میں ہوتا جو چوکی دار فورا اندر اطلاع دیتا لیکن ایک سائن یا سادو یا ملنگ کو دیکھ کر وہ اندر جانے سے ڈرتا تھا رات آدھی گزر جانے والی تھی چوکی دار اس در سے اندر نہیں جاتا تھا کہ چودری مراج باہر آئے گا اور یہ شخص اسے کہے گا چودری صاحب بڑی دور سے آیا ہوں روٹی کھلا دے یا کچھ دے دیں اس علیے اور اس کلاس کا کوئی شخص اتنے بڑے چودری کا مہمان نہیں ہو سکتا سگیر کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ وہ چودری یا ڈاکٹر رشید تک اپنی اطلاع کس طرح پہنچائے وہ سب لوگ اندر جاگ رہے تھے اور چودری مراج کو بتا چکے تھے کہ جس کی خاطر ڈاکٹر رشید آگرہ کے پاگل خانے تک پہنچائے گیا تھا وہ کس طرح راستے میں مل گیا اور کس طرح سات سفر کرتا رہا چودری مراج نے غیر معمولی حرق کا اظہار کر کے کہا کہ یہ ایک موجزہ ہے جیسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کا دہا ہے ان لوگوں کو ابھی تفصیلاً معلوم نہیں ہو سگا تھا یہ لڑکی کون تھی جسے سگیر نے اس کے گھر پہنچانا تھا چودری مراج نے بھی لڑکی کی بات کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کون تھی اسے دلچسپی صرف اس بات میں تھی کہ سگیر بھی آ رہا ہے سگیر کو تو وہ خاص طور پر ملنے کو برطاب تھا اتفاق سے ایک نوکر باہر نکلا تو اس نے ایک سادو ملن کو کھڑے دیکھا چوکی دال نے اسے بتایا کہ یہ شخص چودری صاحب سے ملنا چاہتا ہے نوکر نے بھی سگیر کا حلیہ دیکھ کر ٹال مٹول شروع کر دی آخر سگیر غصے سے بولا کہ اندر جا کر مہمان سے کہیں کہ سگیر آیا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں اندر اطلاع نہیں دوگے تو وہ خود اندر چلا جائے گا پھر دونوں چودری کے جوتے کھا لینا اس بات سے نوکر کچھ ڈرہ اور اندر جا کر چودری کو بتایا کہ ایک سادو سایا ہے وہ اپنا نام سگیر بتاتا ہے وہاب نے اتنا ہی سنا تو باہر کو اٹھ دوڑا باپس آیا تو سگیر اس کے ساتھ تھا چودری میراج نے اٹھ کر اسے بازوں میں لے لیا اور اپنے سینے سے لگا کر بڑی زور سے بھینجا واہ اللہ کے شیل چودری نے اسے اپنے بازوں سے نکال کر کہا اللہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے تم پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ تمہیں اپنے راستے پر لے آیا ہے اب دیکھنا تمہاری ہر مشکل آسان ہوگی اور تمہیں اسی دنیا میں عجر ملے گا سگیر کے ہنسی نکل گئی اور وہ کچھ دیر تک ہنستا ہی رہا دوستوں نے اسے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی کس طرح آ گیا اور اسے ہنسی کس پاک پر آئی ہے سگیر نے انہیں بتایا کہ وہ ان تک بہت جلد پہنچنا چاہتا تھا جو ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ لڑکی کے والدین نے اسے آنے ہی نہیں دینا تھا لیکن وہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ اسے وہاں سے کسے کانے کا موقع مل گیا سگیر نے انہیں بتایا کہ اسے یہ موقع کس طرح ملا سگیر نے یہ بھی کہا کہ یہ سکھ اسے مشکوک آدمی سمجھ کر روک بھی سکتے تھے میرے عزیزو چودری میراج نے سگیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا اب کام کی بات سن دو ہو سکتا ہے تمہیں کل پرسویں سرد پار کروا دوں اور اس میں ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں دس دنوں سے زیادہ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا میں کچھ انتظام کر چکا ہوں اور باقی کل سے شروع کر دوں گا جتنے بھی دن لگیں تو رشان نہیں ہونا میرے گھر میں کل تمہاری طرف آنکھ اٹھا گر نہیں دیکھے گا تمہاری گاڑی چھپا دی گئی ہے چودری نے بولتے بولتے سگیر کی طرف دیکھا اور ذرا چونکا اور پھر بولا تم سگیر یہ کپڑے بدل ڈالو میں اپنے کپڑے دیتا ہوں اور تمہارے غسل کا بندوبست بھی کرتا ہوں کپڑے تو میں بدل لوں گا سگیر نے کہا لیکن داڑی اور سر کے بال ابھی نہیں کٹفاؤں گا سرحد پار کرنے تک میرا چہرہ ڈھکائی رہے تو اچھا ہے سگیر نے ناہا لیا اور جب وہ چودری کے کپڑے پہن کر واپس مہمان والی کمری میں آیا تو اس نے بڑی لمبی مدت بعد نہائیت اچھا اور مرگن کھانا پڑا دیکھا اگر وہ اکیلا ہوتا تو اس کھانے پر ٹوٹ پڑتا اور جلدی جلدی کھانے نگل کر پلیٹے ساف کر دیتا لیکن عذاب اور اخلاق کی پابندی نہیں اسے جکٹ رکھا تھا وہ کھانے پر بیٹھ گیا اور پیٹ بھر کر کھانا گھایا چودری مہراج دین اپنے کمرے میں جا چکا تھا سگیر نے ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کو وہ رودات سنانی تھی جو اس پر بیٹی تھی اور ان سے سننی تھی کہ ڈاکٹر رشید کی جہنم سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے ایک دوسرے کی سنتے سناتے رات گزر گئی سگیر نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ ڈاکٹر رشید اور اس کے ان تینوں ساتھیوں کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ ہے اور سگیر کے متعلق ان چاروں نے بھی یہی محسوس کیا وہ سگیر کو اور سگیر انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی تھی جو غیر معمولی نہیں بلکہ بے مثال تھی بہت دن پہلے سگیر اور دلجیت کو اور جنگل میں چلیا رہے تھے اور انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ کہیں ایک جیت مل جائے گی جو انہیں سڑک تک پہنچا دے گی اور سڑک سے انہیں ایک سوزوکی مل جائے گی جس میں اس کے اپنی ساتھیوں ہوں گے اور یہ کار انہیں جہلندر کے اس گاؤں تک پہنچا دے گی پاکستان کی انٹلیجنس سروس آئی ایس آئی نے اس دوران ایک اور کامیابی حاصل کر لی تھی آئی ایس آئی کو لوسی کا فون نمبر واجدہ سے مل گیا تھا آئی ایس آئی کے افسروں کو اس نمبر پر شک تھا یہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ انٹلیجنس کے لوگ اتنے کچھے نہیں ہوتے لیکن واجدہ نے دو مرتبہ پھر اس نمبر پر کراچی فون کیا اور اسے لوسی مل گئی تھی واجدہ نے فون سے میجر امتیاز کو بتایا تھا کہ لوسی اسی نمبر پر ملتی ہے آئی ایس آئی نے بڑی تیزی سے یہ کاروائی کی کہ اپنے دو افسروں کو کراچی بھیج دیا ان افسروں نے کراچی کے ہیڈ کوارٹر سے ہر طرح کی مدد حاصل کر لی فوری طور پر ٹیلی فون کے محکمے سے اس فون نمبر کا مکمل ایڈرس معلوم کر لیا گیا پھر اس ایڈرس پر جا کر دیکھا تھا تو یہ ایک آلی شان کوٹھی تھی اس پر نظر رکھنے کے لیے انفارمر مقرر کر دیے گئے تھے جو دو دن مسلسل ریپورٹیں دیتے رہے کہ انہوں نے دن بھر کیا دیکھا ان ریپورٹوں میں دو تین نہایت خوبصورت اور جوانسال لڑکیوں کا خاص طور پر ذکر تھا مختصر یہ کہ کوٹھی میں جو لوگ رہتے تھے وہ مشکوک لگتے تھے آخر ایک رات آئی ایس آئی نے اس کوٹھی پر اس وقت چھاپا مارا جب آٹھ دیس آدمییں جن میں تین لڑکیاں بھی تھیں رات کے کھانے میں مصروف تھیں اور ساتھ شراب چل رہی تھی اس چھاپے میں پولیس کو بھی استعمال کیا گیا تھا پولیس کے تمام آدمی پرائیویٹ کپڑوں میں ملبوس تھے آرمی کے چند آدمی بھی تھے اور آئی ایس آئی سٹاف چھاپے مارنے اور دیگر کاروائیاں کرنے کا ذمہ دار تھا کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کو حراست میں لے لیا گیا میجر عثمان کے بیوی واجدہ کے دونوں بھائی بھی چھاپا مار پارٹی کے ساتھ تھے انہیں لوسی کی شراخت کے لیے ساتھ لے جا گیا تھا انہوں نے ان لڑکیوں کو دیکھا اور پورے بسوک اور اعتماد کے ساتھ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے لوسی لوسی کی وہاں موجودگی نے کوئی شک و شبہ رہنی ہی نہ دیا خان سما اور دو اور ملازم کورٹھی کے پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگے تو انہیں پرائیویٹ کپڑوں میں ملبوس پولیس نے پکڑ لیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ پولیس اور فوج نے کوٹھی کو محاصلے میں لے رکھا ہے ان کا یوں بھاگنا ایک ثبوت تھا کہ وہ اس رنگ کے ملازم کوٹھی کی تلاشی شروع ہو گئی یہ تلاشی اتنی سختی کہ سارے گھر کو تہوبالہ کر دیا گیا ایک علماری اس انڈین کرنسی کے نوٹوں کی بہت ساری گھڑیاں برامد ہوئیں اس کے ساتھ پادسانی کرنسی بھی رکھی ہوئی تھی مکفل الواریوں میں سے دو ریولور میکزینوں والے پسٹل اور تین کلاشن کوفے برامد ہوئیں ان کا ایمنیشن بھی اچھی خاصی تعداد میں ملا کوٹھی کے پیچھے سرونٹ کوارٹر تھا جو چار پانچ کمروں کا بڑا اچھا مکان تھا ان تمام کمروں کی تلاشی لی گئی اور آخر میں اس کمرے کو کھلوایا گیا جس کے باہر تالہ لگا ہوا تھا تالہ کھلوانے والی نے کہا یہ سٹور ہے جس میں بیکار فالتو سامان بیسے ہی پھینکا ہوا ہے کمرے میں دیکھا اس میں تین چار ٹوٹی پوٹی کرسیاں اور کبار خانے جیسی کئی چیزیں پڑی تھی جو پھینکی گئی تھی سلی کے کرینے سے نہیں رکھی گئی تھی آئی ایس ہی کے افسروں نے یہ سارا سامان باہر نکل بایا تو ایک فٹ چوڑا اور دو اٹھائی فٹ لمبا لکڑی کا بکس نکلا جسے تالہ لگا ہوا تھا کھول کر دیکھا تو اس میں صرف وائللہ سیٹ نکلا یہ ریڈیو ٹیلی فون بھی تھا اور آلٹی سیٹ بھی تھا یہ اپنی قبضے میں لے لیا گیا اسی سٹور سے شراب کی بوتلوں کے چار پانچ کریٹ بھی برامد ہوئے آئی ایس ہی والے جانتے تھے کہ یہ شراب ان لوگوں کے لیے ہے جو کوٹھی میں رہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں رکھی گئی بلکہ یہ رین کے ان افراد کے لیے تھی جو ان کے پاکستانی ایجنٹ تھے خاطر تبازوں میں استعمال ہوتی تھی شراب خوبصورت عورت اور دولت انسان کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں یہی تین چیزیں ہیں جنہوں نے شاہوکاروں کو بیکاری بنا دیا اور ایمان فروشوں کی منڈی میں یہی چیزیں چلتی ہیں انہی چیزوں کی چکا چوند اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس کے سامنے عبرت کے چراغوں کی روشنی جیسے گل ہو جاتی ہے یہ کوٹھی اس رنگ کی یا اس سے زیادہ رنگوں کی یہ ہیڈکوارٹر معلوم ہوتی تھی دشمن کی انٹلیجنس کا نظام اور اس قسم کے ہیڈکوارٹر دشمن کے صفیر کی زیرے نگرانی چلتے ہیں ان تین دلکش لڑکیوں کی کرنسی اور شراب کی موجودگی ایسی شہادت تھی کہ یہ دشمن کے جاسوس اور دیگر ایجنٹوں کا مرکز ہے معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ میجر عثمان گرفتار ہو جگا ہے اور وہ آئی ایس آئی کی انٹروجیشن سنٹر کہ ایک سال میں بند ہے اگر انہیں پتہ چل جاتا تو یہ ادھر ادھر ہو کر غائب ہو جاتے جسے زیر زمین چلے جانا کہا جاتا ہے پکڑے جانے والے یہ آدمی بڑی بے نیازی اور بے فکری کی انداز سے کھانا کھا رہے تھے شراب پی رہے تھے اور ان کے کہکہیں گونج رہے تھے پھر انہوں نے گھر میں جو اسلاح اور ایمنیشن اور دیگر ایشیاں رکھی ہوئی تھی اس سے یہ تاثر ملتا تھا جیسے یہ یہاں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہیں کرتے یہ افراد تو جراسیم اور وائرس تھے جو پاکستان کے خون میں شامل ہو گئے تھے اپنے ملک کو زندہ اوپا اندر رکھنے کے لیے یہ پاکستان کی زندگی کا رست چوس رہے تھے اور چند ایک ہندوں نے نجانے کتنے ہزار پاکستانیوں کا ایمان خرید رکھا تھا اور یہ پاکستانی دیمک کی طرح اپنی ملک کی جڑے چاٹ رہے تھے ان میں بعض پاکستانیوں کو بعض ایسی شخصیتوں کی پشت پنائی حاصل تھی جن شخصیتوں نے پاکستان کی باگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی خانہ تلاشی مکمل کر گئے اور برامت شدہ مال ایک جگہ رکھا گر آئی ایس ای کے افسر اس کمرے میں گئے جہاں گرفتار ہونے والے افراد کو ایک دیوار کے ساتھ فرش پر بٹھا دیا گیا تھا اور ان پر پہرہ گھڑا تھا افسر ابھی ان سے کوئی بات بھی نہ کر پائے تھے کہ ساتھ والے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک افسر گیا اور ریسیور اٹھایا لوسی سے بات کروائیں اس افسر کے حلو کے جواب میں دوسری طرف سے ایک نسبانی آواز آئی آپ کون افسر نے پوچھا میں لوسی کو کیا بتاؤں لاہور سے میسیز میجر عثمان ادھر سے جواب ملا میں واجدہ اسلام علیکم میسیز میجر عثمان آئی ایس آئی کے اس افسر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا میس لوسی ہمیں مل گئی ہے لیکن آپ اس سے بات نہیں کر سکیں گی میں آپ کے بھائی صاحب کی بات آپ سے کروا دیتا ہوں پکڑی گئی ہے وہ ڈائین واجدہ نے پرمسرت لہجے میں کہا آپ پہنچ گئے ہیں وہاں ہاں میسیز عثمان اس افسر نے کہا ابھی زیادہ بات کرنے کا موقع اور وقت نہیں ذرا ہولڈ کریں آپ کے بڑے بھائی صاحب کو بلاتا ہوں پریسیور رکھ کر افسر نے جا کے واجدہ کے بھائی کو بتایا کہ میسیز عثمان کا فون ہے بھائی دوڑا گیا اور ویسیور اٹھایا افسر نے اسے کہہ دیا تھا کہ زیادہ بات نہ کریں بھائی نے واجدہ کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ چھاپا پوری طرح کامیاب رہا اور لوسی پکڑی گئی ہے پھر کہا کہ ابھی وہ فون بند کر دی واجدہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کر کے پریسیور اسی وقت کرگل پر رکھ دیا تھا پریسیور رکھ دیا تھا